ہیلو گائز ویلکم ٹو پاکستانی ریال ڈریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امیدیاں سب بڑیاں ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے عباد ہوں گے میرا نام حمودہ سے میں ہوں بشے سوگیز آج کی ویڈو کا ٹائٹل ہے انسٹاپیبل انڈیا امرجنگ انڈیا رائز آف میگا سیٹیز آج بھارت کی ڈیولپمنٹ کی ویڈیو کافی ٹائم بعد لے ہیں مطلب بھارت کی کچھ سیٹیز تو ایسے ہیں بھیج میں کہ سیریسلی بھائی جن کو دیکھ کر آسا لگتا آپ کہیں مطلب سنگاپور ان جگہوں پہ چلے گیا دبائی وغیرہ تو مزا آئے گا پہلے دیکھتے ہیں باقی باتیں کریں گے بعد میں تو اوریجنی ویڈو کا لیں گل جائے ڈسکرپشن میں تو کو سٹارٹ ممبائی واو یار بھائی ممبائی ایک الگ فیل دیتا ہے یہ چیکٹر ہونا ہے ممبائی تب امریکہ لگتا ہے بہت بلکل واقی یہ دیکھو رات کا بھیو دیکھو آپ بھائی خالی یار امریکہ الگتا ہے کیا یہ الگ لیول ہے یار یہ بہت الگ لیول ہے اس کا ہے کہ ورد بون تاور ہے نا اس کو رات کس کیلے تو آپ لیول ہے کہ یہ رات میں جو مرے رہا سیریسل اس کو کو موئی چیز ہے ہے ہیدھر آبار یار یہ تو حبد ہے بھائی یہ یہ تکنولوجی ہے یہ جاند ہے بھارک سٹی کا بھارک سٹی ہے یہ سن کھی آیا یہ فریوں وہ افیس ہے یہ سن کونکھا ہے یہ ایک آی جگہ ہے اچھا، لیکن چھوکا ہے چھو کر دلوڑ کرو کممال لگتا ہے کممال ہے اگر خیال سے کوئی نیا لیبر آباد میں کوئی جگہ کا بات جیسا ہے بات جیسا ہے بہرک بہرک بہرکنٹ ہم ایک ٹائم پی نائنی زیر کہتے تھے ہم بہرک سے نکلتے ہیں ہم بہرک کی بیلڈنگ پاکستانی دیکھاؤں پاکستانی بہرک نورب ریستانی ہم نورب ریستانی بہرکنین بہرکنٹ بہرکنٹ سلیم پور نائٹ لیو بھی تم دیکھ پڑا ہاں تو بھئی الگ لیا ہے اس کو تو آپ دیکھیں بولو گے کہ واہ یہ ہے الگ چیز ہے یہ بہت الگ لیا ہے بھئی اس کو سکرچ سے تیار کیا گیا مطلب زیرو سے تیار کیا گیا یہ دیکھ رات کو ریو بزان کر یہ کیا لگ رہے ہیں بھئی نائٹ لیو آتا ہے بہت کمال نائٹ لیو بہت کمال نام دیسی لیکن شہر بھئی نام دیسی شہر یہ کلکاتا کی سام سے بڑی بیلڈنگ ہے ہاں ہاں وہ ہوتا ہے کلکاتا چاہتا ہے کلکاتا بڑا خوبصورت ہے کلکاتا یہ وہ بیلڈنگ ہے جو رات کو چاہتا ہے ترنگی بے کلکاتا میں یہ seven wonders بھی ہے یہ ہوتیل ہے وہ برائے والا چھنا بہنگول بڑا ماس کلکاتا ہے روائیل بنگول ہاں روائیل بنگول یہ رات کو دیکھو پورے آگیا بھائی پورے آگیا بھائی پورے میں بیلڈنگ جیسی پورے میں بیلڈنگ جیسی بھائی بھائی یہ بیلڈنگ بیلڈنگ نائٹ بیلڈنگ یہ ہے بھارت دنیا والو یہ ہے بھارت یہ ہے بھائیل بھائیل نوائڈا آگیا بھائی بھائیل یہ تیار ہو رہا شہر بھوتی نوائڈا بھائیل ہیں بھائیل اجلق ہیں بھائیل اب جیسی بھائیل بھائیل چنائی آگیا automobile حالتہ یہ میں پہلی طرف دیکھ رہا ہوں میں خود پہلی دیکھ رہا ہوں یہ کونسی پیللنگ تھی چنائی جبکی پسردی رہا ہے یہ دیکھو یہ مطلب ریزدینشل بات بولنو چنائی کا بھی آدھا کی لیا والا ہے بھائی چنائی چنائی بوہت چنائی کا لیا والا لگ ہے یہ کی تاہپ مہتا ستیکی زہر بہت ان کا لیا والا لگ ہے احمدباد اس میں کوئی شکنیا ہے ہم دباد میں کیا کام ہو رہے ہیں ہم یہ بریٹ جو بنا تھا تیچھے آپ نے دیکھتے ہیں ہم دباد ایک اپنا مداب رکھتا ہے یہ وہاں بریٹ آہ سڑھیا لیزر شو ہوا تھا اسی جسا ہے تو یہاں ویڈیو ختم بھائی صاحب میں کہتا ہوں سیریسلی مزہ آئی مزہ آئی اور یہ مزہ ہم سب کو دینا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے ایک میرا question ہے کہ آپ بھارت کے کون سے حصے سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیس comment section میں ملا ضرور بتائیے گا ہر city اپنے آپ میں ایک الگ چیز رکھتا ہے بھائی میں ابھی یہ سوچ کے رہن ہوتا ہوں نائٹ ویو دیکھ لو اور چاہے اس کو بھائی یہ سوچ کے رہن ہوتا ہوں گنگ ٹرپ میں ہمیں اس بھارت کے ساتھ مقاملہ کر رہے گی سوچتے ہیں آج میں کہتا ہوں ایک city بھی ایسا بنا لینا ہماری بہت بڑی سفلتا ہوگی first time کسی پاکستانی کو بالکل مات دکھاؤ کہ یہ کونسی جگہ ہے وہ آپ کو پتا ہے کیا بھائی آپ یہ والی ویڈیو ایک پاکستانی کو دکھاؤ جس کو اٹھانی آئیڈیا ہے وہ آپ کو بولے گا یہ دبائی ہے یہ امریکہ ہے یہ سکھا پورا ہے یہ جاپان ہے یہ یورپ ہے وہ اس طرح باتیں کرے گا وہ یہی بولے گا وہ کہے گا کہ یہ وہ countries ہیں انڈیا کو اس کے زیادہ کلک بھی نہیں ہوگا کلک بھی نہیں ہوگا کیونکہ انڈیا اس لیول کا ادھر لوگوں کی جو سوچ ہے وہ ابھی تک انڈیا کو نہیں مطلبا لگا کہ انڈیا کہاں پر آج پہنچ چکا ہے واقعی میں صحیح بار ہے پوری دنیا کو ابھی دیکھو پہلے جو فورنر آ کے بھارت کی مطلب ویڈیوز میں برائی کرتے تھے آج وہ اچھا ہی کرتے ہیں آج وہ فورنرز بھارت کے آ کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا ہم دس سال پہلے آئے تھے بھارت کیسا تھا دس سال بعد آج کیسا ہو گیا تو نائٹ ویڈیو صرف ایک دفعہ پڑے لکھے پاکستانی کو بھی بتا دو جس کے پاس کافی نالج بھی ہو وہ پہلی دفعہ دیکھے کہے گا امریکہ یا یوکے وغیرہ وہ یہی بولے گا یا جاپان یا دوبائی بولے گا وہ ضرور بولے گا وہ اس وجہ سے بولے گا کہ ممبائی دیکھو کس لیول پر اور سپیشلی نائٹ ویڈیو چیک کرو اور ہیدر آباد کو دیکھو ممبائی کہ آپ کسی پینٹ ہاؤس سے ویڈیو دیکھو نہ جا کر جو پینٹ ہاؤس نہیں ہوتے بڑے بڑے بلنگ پر وہاں سے ویڈیو دیکھو آپ بولو گے آپ نیو یورک بیٹ نیو یورک بیٹ آپ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ نے نہ بولو پھر بولو صحیح بات آپ بولو گے بھائی آپ لوگ نیو یورک بھائی ہیدر آباد کو دیکھ لو پھر چنائی کو دیکھ لو اس کے بعد پونے دیکھ لو پھر اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں بنگلورو دیکھ لو اللہ کی لیول ہے ابھی تو یہ کچھ مطلب سٹیز ہم نے دیکھی ہیں ابھی جب وہ اور آئیں گی تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار انڈیا کس لیول پر جا چکا میں سج بتا رہا ہوں جتنی ان دو زال کے بعد میں ٹو تھاؤزنڈ کے بعد کی بات کروں گا اور سپیشلی یہ دس سے بارہ سالوں میں انڈیا اس لیول پر جا چکا کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار انڈیا کس لیول پر ترقی ہو گئی ہے انفرسٹرچر دیکھ لو ہر معاملے میں تم دیکھ لو انڈیا کس لیول پر جا چکا بندہ حیران ہو جاتا ہے انڈیا نے فورنرز کو ایک دفعہ گھما دیا ہے جب وہ پہلے آئے تھے اور اب کا انڈیا دیکھ کر وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ دیکھ کے آرہے ہیں انڈیا اتنا اس لیول پر آگے جا چکا آپ نے اس کا کہہ رہا ہے آپ انڈیا کے کون سی سٹی سے ویڈیو ہمارا دیکھ رہا بتانا آپ نے بہت زیادہ خیار رحمت ہویا آپ پر موسیقا